اسلام علیکم جی ساتھ سی اکال تو اڈینار تو اڈمیتر خیام چوہان اور آج جسی تو انہوں لے کے آیا پنڈ سرائے مغل دے وچ سرائے مغل تحصیل پتوں کی زلہ قصور وچے تے انیس سو سنتاری تو پہلے اے پنڈ تحصیل چونیاں زلہ لاہور وچھ ہوندا سی انجھ تے سرائے مغل نہ دے کچھ پنڈ ہندوستان وچھوی نے پر اے پنڈ جنہ تو انہوں آج جسی بخارے ہیں پاکستانی پنجاب وچھ ہے ان دے بارے مشہور ہے کہ مغلہ نے اپنے دورے حکومت وچ ایتھے ایک سرانک ایم کیتی سی مصافران دے ٹھہرن پاروں یعنی ریسٹ ہاؤس ایس کر کے اسنو سرائے مغل آکھا جاندہ ہے اس پنڈ وچ ایک بہت ہی پرانا مزار ہے جنہ دے بارے کسے نو کچھ پتہ نہیں کہ کندہ ہے لیکن ان دی بناوٹ دیکھن نار تعلق رکھ دی ہے اے مزار جس بھی بندے دے او اپنے ویلے دا کو بہت مشہور بندہ ہونے بہت نامی گرامی بندہ ہونے بہت جانیاں مانیاں بندہ ہونے لیکن آج اوست مزار دی بربادی تے بیرانی بھی کے یہ غزل یاد آئی چڑی تو سی بھی سنی ہونی ہے نہ کسی کی آن کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشتے غبار ہوں میں نہیں ہوں نغمہ جانفیزہ مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا میں بڑے بیروک کی ہوں صدا میں بڑے دکھی کی پکار ہوں میرا رنگ روپ بگڑ گیا میرا بخت مجھ سے بچھڑ گیا جو چمن خزان سے اجڑ گیا میں اسی کی فصلے بہار ہوں پی فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی شمہ آکے جلائے کیوں کہ میں بے کسی کا مزار ہوں نہ میں مزدر ان کا حبیب ہوں نہ میں مزدر ان کا رکیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں اے مزار کس بندے دا ہے اے تھے کون دفنے تاریخ سوالے ناڑ بل کو چوکتے اے تھے رہنڑے لوکان دا اندازہ ہے بھئی اے مزار کسے مغل شہزادے دا ہے جڑا اے تھے آیا تھے پھر اے تھے ہی فوت ہو گیا قریب چار سو سال گزرندے باوجود آج بھی اس مزاردیاں کندہ ہوتے قرآنی آیتان تے فل گھوٹے کسے نہ کسے حد تک نظر آن دینے مزاردی چھت کوئی تی فٹ اوچیے کندہ چھوٹی ایٹھنا بڑھائیاں گنیاں نے تکندہ ہوتے بڑھے ہوئے فل گھوٹے جڑنا دا رنگ اڑدیاں اڑدیاں مدم پہ گیا ہے ہن انہیں گوڑے رنگانچ نہیں نئے فل گھوٹے لیکن انہیں ضرور پتہ لگ دا ہے کہ کسے زمانے بچ اس مزاردے اکتے بہت زیادہ پیسے لائے گیا سی بہت زیادہ تسلیم اور کام کیتا گیا سی سیمنٹ دی جگہ تے چوننے دا استعمال کیتا گیا ہے سامنے بڑھیا ہویا آڑا ڈیوان وغیرہ رکھن دیکھا ماندہ سی کندہ ہوتے کتے نہ کتے تو انہوں قرآنی آیتان لکھیاں بھی نظر آن گیاں کندہ وچ چاروں پاسے روشن دان بھی بڑھائے گیا ہے کٹنوں ڈاٹ لا کے شت بنائی گئی ہے اور اکتوں جا کے پیشی تو جا کے ملا دیتی گئی یہ بھی اپنے زمانے دا ایک شہکار ہے تس ہی گونار دیکھنا ہے کہ کنی خوبصورتی دینار کتنے سناپ دینار چھات نوٹ تو ملایا گیا ہے اور ایس طرح ایس چھات گمبت ترہاں بڑھ گی کندہ ہوتے دو تھانتے تو انہوں آیت القرصی لکھی نظر آن دیئے دیکھ پال نا ہون پروں اے مظاہر اجڑ دا جا رہے ہے اے بیکھو اے سکند ہوتے تو انہوں کچھ پانڈیاں دیاں تے کچھ پھل بوٹیاں دیاں مورتہ بڑیاں نظر آ رہی ہیں نے اگر ہاتھ مار کے بیکھو چھتو انہوں انہوں میں اٹھان دے نشانوں بھی مل جانگے جڑے اس ویلے کبر دے اتے لائے گیاں ہونیاں نے کنہ بڑیاں ناؤں ہون ہے سامنے میٹے میٹے حرفانچ کچھ لکھیا ہویا ہے جن دی سمجھ نہیں آنڈی کے کی ہے جے قرآنیاں مارتان دی دیکھ پال کرناڑے میک میں اس پاسے تیان دین انہا کھوج لان کی اے مظاہر بھی آنڈے وقت دے وچ ایک مشہور جگہ ہوئے لیکن آج کا لے مظاہر صرف پکھوان دا بلی کتیاں دا بسیرہ بان کے رہ گیا ہے با فکر ب basin بسیرہ بچ بسیرہ بخوں